ہائی میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نکل چکے تھے میلے کے لیے اور اب ہم پوچھ سکے ہیں میلہ یہاں پر دشیرے کا میلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے لگایا جاتا ہے تو یہاں پر میلہ اچھے سے سجا ہوا ہے تو ہم آ چکے ہیں میلے میں پری بہت زیادہ زد کر رہی تھی کہ ممہ میلے میں جانا ہے تو ہم پری کو لے کر اور کنزہ کو لے کر دونوں کو لے کر میلے میں گھومنے کے لیے آئے ہیں تو میلہ واقعی میں بہت اچھا لگ رہا تھا ہم ہر سال یہاں دشیرے کا میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ پہلے تو کنزہ نہیں تھی اس سال کنزہ کا یہ پہلا دشیرہ ہے پہلے بار کنزہ دشیرے میں میلہ دیکھنے کے لیے آئی ہے تو ہم یہاں پر آتے ہی چھاٹ کھانے کے لیے کیوں بیٹھ گئے جیسے ہی ہم نے گیٹ پر انٹری کی تو رش اتنا زیادہ تھا فرینڈز اتنا زیادہ رش تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کنزہ کو لے کر میں آگے نہیں جا پاؤں گی بہت ہی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ہم نے دوسری سائیڈ سے ٹرین کیا اور ہم یہ بیک سائیڈ کا حصہ ہی ملے کا جہاں پر کھانے کے اسٹال وغیرہ سجے ہوئے تھے سبھی چیزیں کھانے کی یہاں پر موجود تھی تو ہم نے یہاں پر سے جو میری دہی بڑی کی چھاٹ فیوریٹ ہے میں نے چھاٹ لی اور پری نے بھی چھاٹ ہی کھائی اور میرے ہزبین یعنی پری کے پاپا نے یہاں پر ٹکی کھائی ہم تینوں نے ہی بیٹھ کر یہاں پر کھایا اور کھانے کے بعد ہم اس کے بعد دوسری سائیڈ سے نکل کر تب ہم نے میلے میں انٹری کی کیونکہ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے میں انٹری سے انٹری نہیں کی کیونکہ کنزہ بھی گود میں تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اتنی بھیر بھار میں کہیں کنزہ زور زور سے رونے نہ لگے اور کنزہ اس ٹائم پر سوئی ہوئی تھی اور پھر انٹری کرنے کے بعد پری نے دیکھا یہاں پر ڈریگن تو پری کہنے لگی میں نے ڈریگن میں ہی جھوٹے لینا ہے تو پری ڈریگن میں بیٹھ چکی تھی پری ضد کر رہی تھی کہ کنزہ کو بھی میرے ساتھ بٹھاؤ پر میں نے کنزہ کو نہیں بٹھائے کیونکہ وہ بہت زیادہ جمپ کر رہا تھا اور نہ ہی میں خود سے بیٹھی کیونکہ مجھے جھوٹے لینا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں کبھی بھی جھولتی نہیں ہوں مجھے بچپن سے عادت ہے کیونکہ مجھے جھولنے میں تھوڑا ڈر زیادہ لگتا ہے اور مزہ کماتا ہے تو یہاں پر جیسے کہ پری بیٹھ چکی دریگن میں تو میں پھر بھی بیٹھ جاتی ہوں پر کنزہ کو لیکن میں دریگن میں اس لئے نہیں بٹھی کیونکہ اس میں جمپ دیکھیں آپ یہ جمپ بہت زیادہ کر رہا ہے مجھے لگا شاید میں کنزہ کو سمال بھی پاؤں گے اس لئے میں دریگن میں بلکل نہیں بٹھی تو یہاں پر پری نے جب دریگن میں بٹھی ہوئی تھی پری یہاں پر اچھے سے جھول لی تو میں نے ویڈیو شوٹ کیا تھا اور کنزہ یہاں پر ابھی سوئی ہوئی تھی کنزہ نے بھی کچھ بھی نہیں دیکھا یہاں پر کنزہ کے پاپا نے کنزہ کو لیا ہوا تھا یہ دیکھیں کہ کنزہ پاپا کی گود میں سوئی ہوئی ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا جب ہم آگے گئے جیسے ہی کنزہ دیکھ کر احران ہوئی کہ مجھے کہاں پر لے کر آئے ہیں چاروں طرف کنزہ دیکھنے لگی بس فیر تو جتنی دیر ہم میلے میں رہے اور کنزہ تو ادھر ادھر دیکھتی ہی رہی کہ ہم کہاں پر ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی رہی اتنی زیادہ لائٹنگ وغیرہ اور جھولے وغیرہ جیسے لگے ہوئے تھے تو کنزہ بہت خوش ہو رہی تھی دیکھ کر بہت اس نے کسی بھی چیز میں ہم نے اسے بٹھایا نہیں ہے کبھی ڈر جائے کیونکہ کنزہ بھی تھوڑی بہت زیادہ نازوب سی ہے اور کمزور بھی ہے تو اس وجہ سے ایکٹیو تو ہے دل اس کا کر رہا تھا دیکھ دیکھ کر بہت اس میں ہم نے اسی لیے کسی بجھولے میں نہیں جھلایا ہے کنزہ کی وجہ سے کبھی کنزہ ڈر نہ جائے کیونکہ کنزہ بہت کیوٹ اور بہت پیاری بی بی ہے اور اب بھی میں بہت سوور کر رہے ہیں تو کنزہ میرے فیس کو دیکھے جا رہی ہے تو یہاں پر اسی طرح سے ہم سارے میلے میں جھوم گھوم ہیں اور پری کا تو بس چندول پہ اتنا بنتا بس پری کا موڈ اسی لیے پہ رہا تھا کہہ رہی تھی ممہ مجھے چندول لینا ہے میں نے پری کو منع کیا تھا نہیں بیٹا میں آپ کو چندول نہیں لینے دوں گی کیونکہ یہ سب سے بڑا میلے کا سب سے بڑا جھوٹا جو ہوتا ہے وہ یہاں پر چندول ہی ہے تو چندول تو پری نے نہیں لیا لیکن دوسرے جھوٹے میں پری ضرور بیٹھی تھی تو پری نے اس موک والا بسکٹ بھی یہاں پر خوایا تھا اور ایسے ایسے وہ بہار اس موک کر رہی تھی تو پری نے یہ فرس ٹائم کھایا تھا اس موک والا بسکٹ کہنے لگے ممہ مجھے یہ لینا ہے میں نے کہا لے لو اور ہم نے یہاں پر کلفی کھائی تھی پری نے کھایا تھا بسکٹ تو پری نے یہ ہوا کیا پری نے بسکٹ تو یہاں پر کھا لیا اور وہ ہم سے بتا بھی نہیں پھائی کہ اس کو پروبلم کھا ہو رہی ہے دیکھیں پری اچھے سے بسکٹ کو کھانی پا رہی ہے اس موک تو کر رہی ہے بہت وہ تھوڑا اندر باہر اس کو کر رہی ہے باہر اس نے ایک بار اس نے پورا کمپلیٹ باہر نکال لیا تھا اور وہ نکال بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ بسکٹ کھانے سے پری کو ہوا کیا پری کے مو میں بہت بڑا چھالا ہو گیا کہہ رہی تھی کہ ممہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے میں نے تو کبھی ٹرائے نہیں کیا اس لئے مجھے تو پتہ نہیں کہنے لگے ممہ یہ بہت زیادہ چلڈ تھا تو پھر اس کے بعد یہاں پر پری اور اس کے پاپا کو بھی اس کے ساتھ میں بیٹھنا پڑا کے لئے تو نہیں بٹھا سکتے تھے تو یہ دیکھیں یہ والا جو یہاں پر جھولا لگا ہوا ہے یہ کافی اوپر تک جاتا ہے جیسے کہ میلے کی جتنی بھی گھومنے کی جگہ ہے اس سے بھی باہر کا اس میں نظر آتا ہے بہت دور دور کا تو اس میں یہ دونوں جھولنے کے لئے بیٹھ گئے تھے تو جب یہ دونوں اس میں بیٹھے مجھے انہیں دیکھ کر بھی ڈر ہی لگ رہا تھا اس میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یہ ٹھیک ٹھاک سے واپس نیچے آ جائیں یہ کافی اوچائے تک جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہ دیرے دیرے اسی راؤنڈ شیپ میں گھومتے ہوئے نیچے آتا ہے تو میں کھڑی ہوئی ان کا بیٹھ کر رہی تھی میں نے ویڈیو بنایا تھا ان کے اوپر جاتے وقت اس جھولے کو میں نے ویڈیو بنایا تھا ان نیچے آتے وقت بھی ہیں یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جس طرح سے دکھایا ہے یہ ایسی گھومتے ہوئے یہاں پر اوپر جائے گا اور پری تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ پری کو جھولنے کا بہت زیادہ شوک ہے پر میں اپنے ڈر کی وجہ سے پری کو بھی زیادہ جھولے نہیں دیتی چھوٹے جھولے میں تو پری کو جھولا دیتی ہوں پر بڑے میں نہیں جھولنے دیتی شوک بہت زیادہ تھا اسی لئے میں نے اس کی وائز آف کر دی یہاں پر تھا کہ آپ سے کوئی بھی ان چیزے شیئر نہ ہو پاتی تو یہاں پر آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بلکل چھوٹی سی ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولنے لگی دی دی پلیز بلون لے لیں بلون لے لیں تو پھر میں نے یہاں پر اس سے بلون لے لیا تھا اور کنزا دیکھ رہی تھی تو میں نے کنزا کو بلون دے دیا تھا تو کنزا تھوڑا سمال نہیں پا رہی تھی بلکل میں نے پھر اس سے بلون لیا اور پھر میں ان کو دیکھنے لگی تو یہ جیسے پوری اوپر تک ان کا جو یہ تھا دیکھو جا چکا تھا اور پھر دھیرے دھیرے سی یہ جھولا نیچے کی سائیڈ آ رہا تھا تو اس طرح سیئے دھیرے دھیرے نیچے آتا ہے اور اوپر آپ مانیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سائیڈوں میں بس آپ سٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب چاروں طرف دور دور تک کہیں یہاں پر آپ کو دریشی دیکھتا ہے تو آپ ایک پل میں ڈر ہی جاتے ہیں تو پری تو یہاں پر بہت کچھ تھی وہ تو ڈر ہی نہیں تھی لیکن میں نے پوچھا کہ کیسا لگ رہا تھا پری کے پاپا بولے کہ اس میں آپ کو تو بہت زیادہ ڈر لگے گا آپ مجھ جانا میں نے کہا میں تو جاتی ہی نہیں ہوں مجھے تو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے میں اس جھوٹوں میں بلکل بھی نہیں جھولتی کسی بھی صرف ڈرے گن جو تھوڑی سی مجھ آئے پہ گول گول گھومتا ہے تو اس وجہ سے میں ڈرے گن میں جھول لیتی ہوں اور کسی جھولے میں جھولنا تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے بساں میں کھانے کی چیزیں کھا لیتی ہوں یا تھوڑی جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ خرید لیتی ہوں اور اب تو اتنے زیادہ گھر کی ہی چیزیں مجھے پسند آتی ہیں بٹا اپنے لئے کوئی خاص چیز پسند نہیں آتی بٹا لیکن جب پہلے اپنے پاپا کے ساتھ ہم اببو کے ساتھ میلے میں جاتے تھے تو وہاں پر ہم کافی ساری چیزیں خریدتے تھے تب بھی میں جھولتی نہیں تھی بٹا اپنے لئے بہت سارے کھلونے جیسے مجھے جلری وغیرہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ پسند آتی تھی میں وہ شاپنگ ضرور کرتی تھی بہت زیادہ خریداری کرتی تھی کہ ہر چیز جو مجھے پسند ہوتی وہ مجھے لینے ہی ہوتی تھی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی چیز پسند ہے اور میرے اببو مجھے نہ دلائیں تو وہ مجھے ضرور سے دلاتے تھے جس چیز پر بھی میں ہاتھ رکھ دیتی تھی ہم سبھی سسٹرز اور سبھی برادرز وغیرہ کو لے کر جب اببو جاتے تھے تو ہم بہت ساری چیزیں لے کر آتے تھے تو ایسے ہی میلے سے آتے وقت پھر میری نظر پڑھی تو مجھے پورٹ پسند آیا یہاں پر تو میں نے یہ پورٹ ضرور لیا یہاں سے اپنے لئے تو میں نے یہ پورٹ لے لیا تھا کانچ کا اور میں نے سوچا چلو اس میں کچھ نہ کچھ رکھی دوں گی تو پھر میں نے اس میں نمک ڈالنے کے لئے مجھے آئیڈیا آیا کہ اس میں نمک ڈال کر رکھوں گی کیونکہ کہتے ہیں کانچ کے برطن میں ہی نمک کو رکھنا چاہیے تو اس کے لئے میں نے یہ پورٹ لے لیا تھا اور باقی تو پری نے ہی چیزیں لی جو بھی چیزیں لی پری نے ہی لی اپنی سکول کے لیے کافی چیزیں لی پری نے کیونکہ وہ کھیلتی رہتی ہے ایکٹیوٹی کرتی ہے اور جو اس کی ضررت کی چیزیں تھی اور گنزہ کے لیے ہم نے یہاں پر یہ بول لیا اس میں لائٹ بھی جلتی ہے اور میوزک بھی بچتا ہے تو گنزہ کے لیے صرف یہ لیا اور گنزہ کے لیے بھی باقی کے ٹوئیز ایسی ہی لی جس سے گنزہ کھیل سکتی ہے اور پری نے اپنی لیے کافی ساری چیزیں لی تو یہ گنزہ پاپا کی گود میں تھی اور میں باقی چیزیں یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں اور پری تو بس دیکھ دیکھ کے چیزوں کو بہت زیادہ زید کرتی ہے وہ تو یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے اس کا بس چلے تو پورا میلا یہاں سے لے کر اپنے ساتھ ہی گھر پر آ جائے تو پری یہاں پر چیزوں کو دیکھ رہی تھی تو پھر ہم نے جیسے دیسے ساری چیزیں شاپنگ کی پھر ہم باہر کی سائیڈ آ چکے تھے اور باہر کی سائیڈ آ کر ہم یہاں پر سے پھر ہم نے گھر آنے کے لیے اپنا تیاری کی اور ہم گھر پر سارا سامان لے کر گھر پر آ گئے تو گھر پر جب ہم پہنچے تو دس کے قریب بچ چکے تھے یہاں پر رات ہو چکی تھی اور اس کے بعد ہم نے ڈینر میں ہم نے کچھ نہیں بس باہر سے ہی جو کچھ کھایا تھا وہ کھایا تھا گھر پر بھی تھوڑا بہت آ کر بس ایسے ہی کھایا اور ڈیڑی کو ہم نے کھانا دیا اس کے بعد ہم بس ایسے ہی رات ہو گئی تھی اور پری بس اپنی کلونوں میں لگی ہوئی تھی ٹوئیز میں پری نے ہاں پر کلی وغیرہ کافی ساری چیزیں لیے تو اس نے اپنی فرینڈز کے لیے بھی کلی لی تو اس کے فرینڈز بھی آ گئی تھی دیکھنے کے لیے تو پری اس کو بھی دکھانے لگی تھی اس طرح کی چیزیں اور پری کو تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ پسند دے اور کلی وغیرہ تو بہت ہی زیادہ پری لیتی ہے تو بس ایسے ہی یہاں پر ہم میلے لگوں میں لیکن مزہ بہت آیا بہت اچھا لگا بچوں کے ساتھ میں جب کہیں جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی ولوکس کے لیے میری چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی فرینڈز